اسلام علیکم ایک دن ہسپیٹل کے انٹینسیف کیج یونٹ آئی سی وارڈ میں ایک پیشنٹ جو وینٹیلیٹر پہ رہا ہے اس کو نیزو گیسٹرک ٹیوب کے ثروف اس کے سٹمک میں لیکوڈ فوڈ اور میڈیسن اس کے سٹمک بھی بنچائے جا رہا ہے ہسپیٹل کے محول میں سب چیزیں ایک روٹین میٹر ہیں لیکن اسے دیکھنے کے بعد that was the point I realized کہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت کے دریان ہمارا رسک خائل ہوتا ہے اس کا ایکچول مطلب کیا ہے وہ پیشنٹ جو انکوشیس ہے ہوا زونیز ڈیتھ پیٹ اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے سراؤنڈنگ میں کیسے رہا ہے لیکن میڈیکل سٹاف جو ہے وہ اس کو ریکوور کرنے کی کوشش میں اس کے جسم میں خوراک بھی اتار رہے ہیں اور میڈیسن بھی اس کو دے رہے ہیں اس شخص کی اس میں کوئی محنت انولو نہیں ہے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اتار رہے ہیں وہ انکوشیس ہے لیکن اس کو وہ سب چیزیں پروائیٹ کی جا رہی ہیں وہ ٹیسٹ بھی نہیں کر پا رہا جو اس کے میدے میں جا رہا ہے لیکن وہ زندہ ہے وہ اپنے رزک کھا رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس کا رزک ختم نہیں ہوا اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہم نے اپنے سراؤنگ میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پیسہ کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے میں یہ بلکل نہیں کہتا کہ اگر رزک لکھا جا چک ہے تو آپ کھر بیٹھ سیں ایسا بلکل نہیں ہے اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مینت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے اسلام نے کچھ لیمیٹیشن سیٹ کر دی ہیں کہ آپ ان حدود میں رہ کر مینت کریں اور پیسہ کمائیں اسلام نے ہم صحیح اور غلط میں فرق بتا دیا ہے اور اس کے مطابق ہم کما سکتے ہیں ہم اس میں منت کر سکتے ہیں ہم ایک اچھا سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں ایک پیسہ جو ہے وہ زندگی کا گول نہیں ہو سکتا ہمیں پیسہ کمانا چاہیے لیکن اس کو چیز نہیں کرنا چاہیے مطلب ہم پیسہ کمانے کی دور میں بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے انسانوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا یا رزق اکٹھا کرنا نہیں ہو سکتا کیونکہ جانور بھی یہ کچھ کرتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے کے باس ہو جاتے ہیں اور ان کا پورا جو لائف سپین ہے وہ اسی سرکل پر چل رہا ہوتا ہے ہم پیسہ کمانے کی دور میں اپنے ریلیشنز بھول جاتے ہیں ہم اپنی ہیلتھ کو ڈیمیز کرتے ہیں مطلب لیٹرلی بہت سے لوگ صرف اس لئے پیسہ کمانا رہے ہوتے ہیں کہ ایڈ دینڈ آف تی دے وہ ایک فائیسٹار ہسپیٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں ہماری کٹیچر کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ ڈانکی لائف جیتے ہیں مطلب صبح سے شام تک پیسہ کماتے ہیں اور شام کو تھاکار کر سو جاتے ہیں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے پیسے کو خود ہی پر سپینڈ کر سکیں ہماری سیسائیٹی میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور کمپیٹیشن میں صرف پیسہ کمانے میں لگ جاتے ہیں مطلب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا بینک پیلنس ہے تو ہمیں اس سے زیادہ بنانا ہے چاہے ہمیں اس کے لئے کوئی غلط رستہ چوز کرنا پڑے پھر ہم نہیں دیکھتے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور پیسہ کمانے کے چکروں میں ہم نے کیا کچھ کو دیا ہے صرف ایک کمپیٹیشن میں لگے ہمیں اور پیسہ کمانے کا اور مال اکٹھا کرنے کا سب سے بڑا نقصان جی ہے کہ کماتے تو ہم ہیں اور خرش دوسرے کرتے ہیں اور day of the judgment ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا تو آئی مست ہے کہ ہم پیسہ ضرور کمائیں لیکن پھر اس کو انجوائی بھی کریں اس کو خود پھر انویسٹ کریں اس کو اپنے اچھے لائف سٹائل پھر انویسٹ کریں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خرید دی جاتی ہیں تو آپ اپنے پیسے کو فلائی کاموں میں انویسٹ کر کے دیکھیں آپ اللہ کے ساتھ بزنس تو کریں آپ اپنا پیسہ جتنا آپ کمار ہیں اس کی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ اللہ کے رستے میں لگائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پیسے میں کس طرح سے برکت آتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح سے خوشیوں سے بھرد آتی ہے